بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس سادہ سے نسخے کا استعمال کر کے آپ پر پور فائدہ اٹھا سکتے ہیں زیادہ لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے بس تین چار گھرینو چیزوں کی مدد سے آپ اسے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے پہلے نمبر پر آپ نے جنجر یعنی ادرک کا استعمال کرنا ہے چنانچہ ایک انچے قریب ادرک کا ٹکڑا لے کر اسے چھیل لیجئے اس کے بعد آپ نے اسے چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے اور بلغمی امراض میں جس طرح سے ادرک آپ کو فائدہ دیتا ہے اس طریقے سے کوئی دوسری چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ریشہ بلغم اور نزلہ زکام کی صورت میں یا تو سانس سے متعلق مسائل زیادہ ہوتے ہیں ناک گلہ اور چھاتی بند ہو جاتے ہیں دوسرا بھوک بھی بلکل بند ہو جاتی ہے ایسے میں ادرک ایک تو آپ کی سانس کی نانیوں کو فوری طور پر کھول دیتا ہے فیپڑوں کو خوب اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے دوسرا اس سے آپ کے نظام حضم میں بھی بیتری آتی ہے اور بھوک کی خواہش پیدار ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سردی کے موسم میں جب نزلہ زکام خانسی اور وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ ہو ایسے موسم میں آپ کو ادرک کی چائے استوان کرنی چاہیے تو ادرک کو کٹنے کے بعد اب دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ دارچینی ہے جو کہ ایک درخت کی چھال ہے اور یہ نہائیت خوشبو دار ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے خانوں کی خوشبو اور لذت کو بڑھانے کے لیے استوان میں لائے جاتا ہے طبی نکتہ نظر سے یہ بھی بلگمی امراض کا بہترین علاج ہے یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے انفیکشن کو دور کرتی ہے اور نزلہ زکام میں خاص طور پر جب پانی کی طرح رتوبات بیٹی ہوں ایسے میں یہ فوری فائدہ کرتا ہے تو یہاں پر آپ نے ایک ٹکڑا دارچینی لینی ہے تیسرے نمبر پر آپ نے موٹی علیچی یعنی بڑی علیچی کا استعمال کرنا ہے یہ بھی گرم نسالے کا اہم ترین جز ہے کھانوں میں اسے بھی استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا یہ بھی آپ کو اپنے گھر کے کچھن میں ہی بہت آسانی مل جائے گی نزلہ زکام اور گلے کے امراض یا چھاتی کے مسائل میں اور خاصی کی صورت میں یہ بھی آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے تو ایک موٹی علیچی توڑ کر اس میں شامل کریں اس کے بعد ایک برطن میں ڈیڑھ کپ کے قریب پانی لے کر ان تینوں چیزوں کو اس میں ڈالیں اور اسے چھولے پر چڑھا دیں جب پانی ایک کپ کے قریب باقی رہ جائے تو چھولے سے اتار کر اسے فنٹر کر لیں اور حسب زائق کا شہد سے میٹھا کر لیں شہد بھی خانسی بلغم کا شافی علاج ہے بلکہ کئی بار تو خانسی بلغم جب کسی بھی دواز سے ٹھیک نہ ہوتی ہو تو اکیلے شہد کا استعمال کرنے سے مکمل آرام آ جاتا ہے لہٰذا اسے شہد سے ہی میٹھا کریں اگر آپ کو خارج شہد نہ مل سکے تو پھر آپ اسے دیسی گھڑ سے میٹھا کر کے پی سکتے ہیں اسے آپ دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اگر تو نزلہ زکان اور خانسی وغیرہ کی شکائط ہیں تو دن میں دو سے تین بار آپ اس کا استعمال کریں اور اگر آپ کا ایمیون سسٹم کمزور پڑ چکا ہے قوت مدافعت کی کمی کے بیس آپ آئے دن بیمار ہوتے رہتے ہیں اور آپ اپنی قوت مدافعت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے کچھ دن روزانہ دن میں ایک مرتبہ استعمال کر دیا کریں